کماؤں کمیشنہ دیپک راوی پرشاشنے کملے کے سانت بار پرباوید گرام چکم پہنچے اسی بیچ انہوں نے اس گاؤں میں استید ندی سے ہونے والی برسات کے دوران گرامینوں کی سمسیاؤں کو موقع پاس اُنا اس کے بعد انہوں نے سچائیوے بھاگ اور بنوے بھاگ کے عدیقاریوں کو گرامینوں کی پریشانی دور کرنے کے نردیش دیئے کماؤں کمیشنہ دیپک راوید نے بتایا کہ مکہ منتی پشکہ سنگھ دھامی کے عدیش کے بعد اس گاؤں میں جہنے والے گرامینوں کی سمسیاؤں کے سمادھان کو لے کر ان کے دوارا یہ نرکشن کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس گاؤں کے بیچ و بیچ بہنے والی ندی سے برسات کے دوران گرامینوں کو کافی پریشانیوں کا سابنا کرنا پڑتا ہے سانت ہی کئی لوگوں کی جمین بھی پور میں بہت چکی ہے دیپک راوید نے کہا کہ کچھ لوگوں کی برسات میں ندی میں جمین بہنے کے بعد یہ گرامین انیہ سرکاری زمینوں پر رہ رہے ہیں جس سے ان کی مانگ ہے کہ سرکار کی وستاپن یوشنا کے تحت جمین دلائی جائے انہوں نے کہا کہ گرامینوں کو رامنگر تحصیل کے اندرگرد انیہ سرکاری زمین اپلبد کرائی جائے گی اس کو لے کا آج گرامینوں سے ان کی اس مانگ کو لکھت روپ میں لیا گیا ہے دیپک راوید نے کہا کہ سچائی ویبھاک کی اور سے جو یوشنا بنائی گئی ہے اس کے بعد ندی کا پانی گاؤں میں نہیں جائے گا اور گرامین بھی سرکشت رہیں گے سانت ہی کمیشنر نے سندرخال کا بینیرکشن کرتے ہوئے وہاں کے گرامینوں کی سمسیہ سنی اور سمسیہوں کا سمدھان کرنے کا اشواشن دیا اس وران راجسو ویبھاک کے ساتھ ہی سچائی ایم اپن ویبھاک کے عدی کاری موجود رہے بتا دیں کہ سچائی ویبھاک کی اور سے اکت گاؤں میں ندی کا پانی گرامین علاقوں میں ناجانے کو لے کر تین کروڑ ستر لاکھ روپے کی ایکی اوچنا بنائی گئی تھی جس کی سرکار دوارہ سویکیورٹی پر دان کر دی گئی ہے کمیشنر نے اس ماملے میں موجود سچائی ویبھاک کے عدی کاریوں کو ندی میں جلد کارے کر آنے کے نردیش دیئے ہیں جو یہ وزٹ ہوئی ہے اس میں مانے مکتی منتری جی نے نردیش دیئے تھے کی چکم میں ہر بار بھار سے سمسے آتی ہے گاؤں کی بساوٹ کچھ ایسی ہے کہ ایک طرف کوسی ندی بہرہی ہے ایک طرف پہاڑ اور پورو میں بھی کافی ساری ناب زمین یہاں پہ کٹ چکی ہے آج گاؤں کا وزٹ کیا گیا ہے اس کے دو پرپز ہیں ایک تو ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ نے یہاں پہ ڈیزاسٹر میٹیگیشن کے تحت ایک یوجنا بنائی ہے جس میں کچھ پورشن میں پروٹیکشن بال ہیں کچھ میں اپرنس ہیں کچھ میں سٹڈس ہیں اور ان کو بنا کے بار کا جو پانی ہے ندی کا گاؤں کی طرف نہ کٹ کے بیچ بیچ میں رہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ بھی ایشو ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ پورو میں جو رہتے تھے جن کی زمینیں اب کٹ چکی ہیں ورتبان میں ان کے پاس زمین نہیں ہے وہ انیا کسی سرکاری زمین پہ کابج ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو گورنمنٹ کی وستحابن کی نیتی ہے اس کے تحت آپ لوگ آلٹرنیٹ زمین چاہتے ہیں تو ڈیمانڈ آج ان کی لکھت میں ہم یہاں پہ لے لیں گے اور رامنگر تحصیل میں انیا جگو پہ جہاں پہ گورنمنٹ لینڈ آویلیبل ہے یا انیا زمین آویلیبل ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو زمین دلائی جائے بردان جی دیں گے بردان جی دیں گے ڈیمان